بسم اللہ الرحمن الرحیم آشورے کے دن یعنی دس محرم الحرام میں چند کلمات پڑھے جاتے ہیں جسے زیارت آشورہ کہا جاتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اپنے نانا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے ہم اگر صرف دعویٰ کریں گے کہ ہم حسینی ہیں تو ہم اس وقت تک اصلی حسینی نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو جائے جب تک ہمارا عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عن کے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے ورنہ اگر ان کے خلاف ہمارا عمل ہوا تو ہم صرف اور صرف دعوے دار رہ جائیں گے نقلی حسینی بن کر رہ جائیں گے اور اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے ہم سمجھیں گے اسے کہ ہم اصلی حسینی ہیں یا نقلی حسینی ہیں یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اسی طرح آشورہ کے نام سے زیارت آشورہ چلتا ہے اس میں کلمات پڑتے ہیں پھر یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے کیونکہ ہمارے حسین رضی اللہ تعالی عن اپنی جان قربان کرتے ہیں اسی دین کے لئے اگر دین میں نہیں ہے تو پھر ہمارا یہ عمل بیکار ہے ہمارا یہ کام برباد ہے کیونکہ ہم تو پھر اصلی حسینی نہیں بن سکتے ہم تو حسین رضی اللہ تعالی عن کے منشے کے خلاف جانے والے بن جائیں گے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پوری زخیر حدیث میں پورے قرآن میں کہیں پر بھی زیارت آشورہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور صحابہ نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عن سے کسی بھی طرح کی کوئی بات اس بارے میں یعنی زیارت آشورہ کے بارے میں کوئی ثابت نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پھر ہم آج زیارت آشورہ کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہیں اسے ہم فضیلت کا باعث کیوں سمجھ رہے ہیں اسے ہم ثواب کا کام کیوں سمجھ رہے ہیں اسے ہم اصلی حسینی نقلی حسینی میں فرق کرنے کا ایک پیمانہ کیوں بنا رہے ہیں عجیب بات ہے کہ ہم دعوے دار تو کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے سوچئے یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو زیارت آشورہ بدعت ہے اور بدعت کہتے ہیں شریعت میں اضافہ کرنا اور بدعت کا راستہ اللہ کے رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچا دے گی آپ کو اسی لئے ہمیں نئی نئی باتوں سے شریعت میں اضافہ کرنے سے خود کو بچانا ہے دوسروں کو بچانا ہے ورنہ ہم نقلی حسینی بن کر رہ جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں